اسلام علیکم رحمت اللہ دوستوں اور شانواز والیکسلام و رحمت اللہ دوستوں اور شانواز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب واقعات شیرین شروع کیوئی ہے اور شانواز آج ماما آپ کو اس میں سے جو کہانی سنائیں گی وہ چھوٹی سیکہانی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی عمل تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا عمل حضرت مسیح مضتیِ سلام ملفزات میں فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا شخص کہتے ہیں پرسن کو کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں چندہ کا مطلب ہوتا ہے ڈونیشن دیں ہاں جی انہوں نے عذر کیا انہوں نے معذرت کی کہ میں اس میں کچھ نہیں دے سکتا حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ دے دیتے اس شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت نہیں مانگتے صرف تبرکا کچھ دے دیں تو اس شخص نے کہا کہ ہم آپ مجھے بہت زیادہ مانینہ دیں لیکن آپ تبرک کے طور پر برکت کے طور پر ایسا بلیسنگ اس کے اندر چاہے تھوڑی سی پیسے ڈال دیں آخر انہوں نے ایک دونی کے قریب سکہ دے دیا دونی کہتے ہیں ایک چھوٹا کوئن جو تھا نا وہ ان کو پکڑا دیا شام کے وقت وہ شخص دونی لے کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو کھوٹی نکلی ہے یعنی کہ یہ تو فیک ہے تو پھر وہ حضرت امام ابو حنیفہ بہت خوش ہوئے اور وہ فرمایا خوب ہوا دراصل میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ دوں تو پھر انہوں نے کہا کہ مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسراف معلوم ہوتا ہے ملفزات جلدوں سے یہ ہم نے واقعہ لیا ہے تو شانواز اس میں ایک چھوٹا سا سبق تھا وہ یہ تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پہلے انہوں نے منع کیا اس بندے کو کہ وہ اس میں ڈونیشن میں پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ کسی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد بنا رہے ہیں یا پھر کچھ بھی بنا رہے ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے لئے چاہ رہے ہیں تو آپ کسی بھی انسان کو دنیا میں فورس نہیں کر سکتے کہ اس میں پیسے دو پہلی باتی ہے لیکن اس شخص نے کہا کہ اچھا آپ ایز ای بلیسنگ کچھ اس میں دے دیں بشک تھوڑے سے پیسے دے دیں تو اس کے اوپر حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کے اندر تھوڑے سے ایک چھوٹا سا کوئن دے دیا تو شام کو جب وہ بندہ آیا اس نے کہا یہ تو فیک ہے کوئن تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اچھا ہوا کہ فیک نکلا کیونکہ میں پہلے ہی نہیں دینا چاہتا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کیوں مسجد میں پیسے نہیں دیئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بعد میں بتایا کہ مسجدیں بہت زیادہ ہیں اور اتنی انف ہے ہمارے لیے جتنی ابھی ہیں مسجدیں ایک نئی مسجد بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی اب دیکھو شانواز ہمارے پاس اگر ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہو تو آپ اس میں آپ کو ایک نئی مسجد شروع کرنی چاہیے تب نہیں جب آل کرنا ہے ہاں جی جب آل ایڈی مسجد ہے اور اس کے اندر سارے لوگ فٹ بھی آ جاتے ہیں یا تو ایسا ہوا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مسجد نہ ہو تب وہاں پر مسجد بنائی جا سکتی ہے لیکن بعض کاتھ مقابلے بازی میں مسجدیں بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے تو اس وقت اس پیسے کو جو مسجد میں آپ دینا چاہتے ہیں اس پیسے کو ہمیں کسی کی ہلپ کرنے میں لگا دینا چاہیے دین کے پھلانے والے کام میں لگا دینا چاہیے یا پھر کوئی بیمار ہو اس کے پاس علاج کی پیسے نہ ہو اس کو دے دینے چاہیے یا پھر کوئی بھوکا ہو اس کو دے دینے چاہیے تو دوستو انشاءاللہ ہم اس کتاب کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے love is a dope forget to subscribe our channel اہدے وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے اہدے وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے